اس ویڈیو میں پیپرز ری چیکنگ پر بات کریں گے کہ پیپر کو ری چیک کیسے کیا جاتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سارا ہم نے پیپر جو ہے وہ ری چیک کروانا ہے تو پیپر ری چیکنگ کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کتنے دن کے اندر آپ پیپر ری چیک کروا سکتے ہیں اس کے کتنی فیس ہے اور پیپر کو ری چیک کیسے کیا جاتا ہے یہ تمام تفصیلات دیٹیل کے ساتھ اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ابھی تک جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام لیٹسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں ری چیکنگ کیا ہے ری چیکنگ کیلئے آپ پندرہ دن کے اندر اندر جس بورڈ میں آپ نے امتحان دیا ہے وہاں آن لائن اپلیکیشن دے سکتے ہیں یعنی نمبر وان ہے ریزلٹ آنے کے پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے آن لائن اپلیکیشن دینی ہے اور اپلیکیشن کے ساتھ ہی آپ کا چلان فارم نکلے گا ہر بورڈ کی جو فیس ہے وہ دوسرے بورڈ سے مختلف ہے کسی کی ایک پیپر کی ری چیکنگ فیس پندرہ سو ہے کسی کی دو ہزار ہے کسی بورڈ کی جو ہے وہ پچی سو ہے تو ریزلٹ آنے کے پندرہ دن کی اندر اندر آپ ری چیکنگ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں نمبر ٹو پر ری چیکنگ میں جو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ مروضی کے سوالات کے جو نمبر ہیں وہ آپ کے ٹوٹل میں شامل ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے مروضی کے جو مارکس ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹوٹل میں ایڈ ہیں یا نہیں دوسرے نمبر پر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ پیپر کا کوئی حصہ رہ تو نہیں گیا یعنی تمام پیپر کے صفحات کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا سوال جو چیک نہ ہوا ہو یہ دیکھا جاتا ہے تیسے نمبر پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمام سوالات چیک ہوئے ہیں اور ان کے نمبر لگے ہوئے ہیں یا نہیں اگر کسی سوال کے نمبر نہیں لگے تو وہ لگائے جاتے ہیں آخر پر پیپر ری کاؤنٹ کیا جاتا ہے ری کاؤنٹ میں اگر کسی سوال کے کاؤنٹنگ میں مارکس رہ گئے ہیں تو صرف وہی گینے جاتے ہیں اگر کسی سوال کے مارکس آپ کے کم لگے ہیں تو وہ وہی رہیں گے پیپر میں کسی بھی سوال کو کسی بھی کوسٹن کو دوبارہ چیک نہیں کیا جاتا یہ بات آپ نوڈ کر لیں ہاں سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ہم نے پیپر ری چیک کروانا ہے ری چیکنگ میں کوئی بھی سوال دوبارہ چیک نہیں کیا جاتا نہ ہی کسی سوال کے دوبارہ جو نمبر ہیں وہ لگائے جاتے ہیں ری چیکنگ میں صرف آپ کے نمبر جو ہیں وہ ری کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ جو تمام سوالات ہیں ان کے نمبر ٹوٹل گینے گے ہیں یا نہیں اگر کسی سوال کے نمبر نہیں گینے گے تو وہ ٹوٹل میں شامل کر لیا جاتے ہیں ری چیکنگ میں صرف پیپر کے مارکس جو ہیں تمام سوالات کے مارکس ان کو ری کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی اور اگر ری کاؤنٹنگ میں کسی سوال کے نمبر مز ہوں تو ان کو ایڈ کر دیا جاتا ہے اگر آپ کے مارکس میں اضافہ ہو گیا ہے تو آپ کو ری چیکنگ کی فیس واپس کر دی جائے گی تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ ری چیکنگ میں دوبارہ پیپر کو ری چیک نہیں کیا جاتا صرف آپ کے جو مارکس ہیں ان کو ری کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی اگر کوئی کسی سوال کے نمبر مز ہیں تو وہ آپ کے ٹوٹل میں شامل کر دی جائیں گے اور اگر آپ کی ری چیکنگ یعنی ری کاؤنٹنگ میں نمبر بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی جو ری چیکنگ کی فیس ہے وہ واپس کر دی جائے گی